سورہ علی عمران کا تیسرہ رکو اور تیسرے بارے کا گیاروہ رکو ان الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِآیَاتِ اللَّهِ بے شک وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَق اور نبیوں کو ناحق شہید کرتے ہیں وَيَقْتُلُونَ الَّذِينَ يَأْمُرُونَ بِالْقِسْتِ مِنَ النَّاسِ اور انصاف کا حکم دینے والوں کو قتل کرتے ہیں فَبَشِّرُهُمْ تو اے محبوب آپ خوشخبری سنائیے انہیں بِعَذَابٍ عَلِيمٍ دَرْدْنَاقٍ عذاب کی بنی اسرائیل نے کئی انبیاء کو شہید کیا کیونکہ بنی اسرائیل میں ہزاروں انبیاء ہر شہر کے لیے ہر قوم کے لیے الگ نبی ہوتے ایک دفعہ تو ایسا ہوا کہ بنی اسرائیل نے صبح کے وقت ایک ساتھ کے اندر تین تالیس انبیاء کو فورٹی تھری انبیاء کو شہید کیا ایک سو بارہ عابد کھڑے ہوئے اور انہوں نے انہیں کہا کہ تم نے بہت غلط کام کیا انہوں نے نیکی کا حکم دیا برائی سے منع کیا اور کہا کہ تم اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو تو اسی روز شام کو انہوں نے ایک سو بارہ ان عابدوں کو بھی شہید کر دیا اس آیت کریم میں سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ دور مبارک میں جو یہودی تھے جو بنی اسرائیل تھے جو تورید کو مانتے تھے ان کا رد کیا گیا گو کہ یہ حرکتیں تو ان کے عابو اجداد نے کی تھی لیکن وہ اس بدترین فعل سے راضی تھے اگر اشارت فرمایا اولئیک الَّذِينَ حَبِطُتْ اَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِغَةِ یہ ہیں وہ جن کے عامال برباد ہو گئے دنیا اور آخرت میں وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِرِينَ اور ان کا کوئی مددگار نہیں کوئی نے اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہیں اَلَمْتَرَ اِلَى الَّذِينَ اُوْتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ کیا تم نے انہیں نہ دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ ملا يُدْعَوْنَ الٰى کِتَابِ اللَّهِ اللہ کی کتاب کی طرف بلائے جاتے ہیں لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ کہ وہ کتاب ان کا فیصلہ کرے ثُمَّ يَتَوَلَّ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ پھر ان میں سے ایک گروہ اس سے مو پھیر لیتا ہے وَهُمْ مُعْرِدُونَ اور وہ ہیں ہی مو پھیرنے والے اس آیتِ قریمہ میں یہ بیان کیا گیا کہ اہلی کتاب کو کتاب کا ایک حصہ ملا ایک حصہ ملا اس سے مراد یہ ہے کہ پوری توریت پر یہ لوگ ایمان نہیں لائے توریت میں جن آیتوں میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت کا ذکر تھا اور قرآنِ مجید فوقانِ حمید کا ذکر تھا انہوں نے ان آیتوں کو چھوڑ دیا نہ قرآن پر ایمان لائے نہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے تو پوری توریت پر وہ ایمان نہیں لائے اس لئے فرمایا کہ کتاب کا ایک حصہ جنہ دیا گیا انہیں بلائے جاتا ہے کہ آؤ توریت کی طرف آ جاؤ تمہارے اختلافات جو ہیں اس کو توریت سے حل کیا جاتا ہے تو بھی وہ توریت کی طرف نہیں آتے اس آیتِ قریمہ کا شانِ نزول یہ ہے کہ حضرتِ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں ایک مرتبہ سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہودیوں کے مرکز گئے اس کا نام تھا بیت المدراس آپ وہاں تشریف لے گئے اور یہودیوں کے مرکز جا کر یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی تو یہودیوں میں سے دو شخص نعیم بن عمر اور حارس بن زید نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کس دین پر ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ملتِ ابراہیمی پر وہ کہنے لگے حضرتِ ابراہیم علیہ السلام تو یہودی تھے سیدِ عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا توریت لاؤ ابھی ہمارے تمہارے درمیان فیصلہ ہو جائے گا اس پر وہ نہ جمع اور منکر ہو گئے اور توریت لاکر فیصلہ کرنے پر بھی راضی نہ ہوئے اس پر یاد